اسلام علیکم بول نیوز میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ رمشاہ ساجر اور میں ہوں فراز احمد بولٹن کا آغاز کریں گے ساہم خبر کے ساتھ کے کراچی کے علاقے گلچن اقبال لیمو گوٹ میں ہونے والے دستی بم دھماکے میں تین افراد چل بسے ہیں افسوس نا خبر ہے کراچی کا علاقہ گلچن اقبال لیمو گوٹ جہاں دستی بم دھماکہ ہوا تین افراد جاں بحق ہو چکے ہیں تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے محمد کاشان سے کاشان بتائے گا حملہ آور کو آئیڈنٹیفائی کر لیا گیا تھا تفتیش کہاں تک پہنچی ہے آجی بلکی پولیس حکام کے جانب سے بتایا گیا کہ حملہ آور کی شناک جو ہے فاروق کے نام سے کی گئی ہے ایس اسکوی عرفان مادور ان کی جانب سے گنیٹ پڑا تھا موقع پر ہی جو ہے بچے سمیت دو افراد جہاں باک ہوئے تھے جسکہ پولیس حکام کے جانب سے بتایا گیا کہ واقعی اتنا جو خاتون رکھنی ہوئی تھے جن کی شناک نصرین کے نام سے کی گئی تھی وہ بھی دورانے علاج دم توڑ گئی ہے جائے وقت پر کرائیم سنیونیٹ موجود ہے شبایت واقعی سے جو ہے وہ جماعت یہ جا رہی ہے اطراف سے سٹی ٹی ٹی بی سپارٹیجز بھی جو ہے وہ چیک کی جا رہی ہیں دوسری جانب پولیس حکام کا بتایا رہی ہے کہ جماعت بنے والے شخص جو ہے وہ پولیس حکام کا بیٹا ہے اس حوالے سے مزید سکتی جو ہے پولیس حکام کے جانب سے کی جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے کاشان اور اب بات کریں گے آگئے وہ لمحات جس کا تھا انتظار الیکشن دوہزار چوبیس اب دیرو نہیں گھنٹوں کی بات انتخابات کا بڑا مارکہ دنگل سجنے میں گیارہ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں الیکشن کمیشن کی بھرپور تیاری آخری مراحل میں داخل ہو گئی مل بھر میں انتخابی سامان کی ترسیل سخت سیکیورٹی بھی جاری ہے نوے ہزار سے ضائع پولنگ اسٹیشن تک انتخابی سامان پہنچا دیا گیا شہر اقتدار میں قائم نوے پولنگ اسٹیشن میں انتخابی سامان پہنچا دیا گیا کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹو اور دیگر علاقوں میں انتخابی سامان عملے کے حوالے کر دیا گیا انتخابات دوہزار چوبیس کی تیاریاں مکمل ملک کے تقریباً پولنگ اسٹیشن میں انتخابی سامان منتقل کر دیا گیا شہر اقتدار میں قائم نو سو نوے پولنگ اسٹیشن میں انتخابی سامان پہنچا دیا گیا کراچی میں نو مقامات سے انتخابی سامان کی ترسیل کا کام سخت سیکیورٹی میں جاری ہے لاہور میں قائم چار ہزار تین سو چوون پولنگ اسٹیشن پر انتخابی سامان سخت سیکیورٹی میں پریزائیڈنگ آفسر کے حوالے کیا گیا پشار میں تین مقامات سے پولنگ مٹیریل عملے کے حوالے کیا گیا اس دوران سیکریٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ملتان میں مرکزی الیکشن آفیس سے چار قومی اور آٹھ صوبائی حلقوں کے لیے پولنگ کا سامان حلقوں تک پہنچا دیا گیا الیکشن کمیشن پنجاب کا کہنا ہے ہم نے مکمل انتظامات کر لیے ہیں الیکشن کمیشن ہر صورتحال کے لیے تیار ہے الیکشن کمیشن سندھ کی جانب سے بھی انتخابی سامان کی پولنگ سٹیشن تک ترسیل کا کام جاری ہے ہیدراباد پولنگ عملے میں سامان کی تقسیم مکمل ہو گئی 883 پولنگ سٹیشن پر انتخابی سامان حوالے کیا گیا لارکانہ میں تمام پولنگ سٹیشن پر سامان پہنچا دیا گیا الیکشن کی فول پروف سیکیورٹی ملک بھر کے پولنگ سٹیشن پر پولیس، رینجرز اور فوج تائنات کر دی گئی ہے الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملک کے مختلف شہروں میں فلیگ مارچ بھی کیا وفاقی دار الحکومت میں سیکیورٹی تیسیلی حد تک الیرٹ کر دی گئی ہے مشن پورامن انتخابات ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ملک بھر کے پولنگ سٹیشن پر پولیس اور فوج تائنات کر دی گئی مختلف شہروں میں مشتر کا فلیگ مارچ میں پاک فوج کے چاکو چوبن دستوں سمیت فرنٹیر کور، پولیس اور زلے انتظامیہ کے منتظمین نے حصہ لیا سندھ میں بھی سیکیورٹی انتظامات مکمل سندھ بھر میں رینجرز کے دس ہزار اہلکار تائنات کیے گئے ہیں کراچی میں چھ ہزار اور باقی شہروں میں چار ہزار اہلکار فرائز انجام دیں گے کراچی میں کوئی کرسپونس پورس کے چار سو چالیس دستے تائنات ہیں آئی جی سندھ راجہ رفت کا کہنا ہے نورمل پولنگ سٹیشن پر پانچ، حصاس پر چھے جبکہ انتہائی حصاس پر آٹھ پولیس اہلکار تائنات ہوں گے فیصلہ بار، ٹوبا ٹیکسینگ اور جہلم میں بھی فلیگ مارچ کیا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے پندادن خان اور تلہ گنگ میں بھی فلیگ مارچ کیا گیا ہب میں بھی فلیگ مارچ کیا گیا جو بابے بلوتستان سے شروع ہوا پاک فوج کے جوان پولنگ سٹیشن کے بہار سیکیورٹی کے لیے کوئی کرسپونس پورس کے طور پر تائنات ہوں گی پاکستان کے سولوے عام انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ووٹنگ کل ہوگی جو صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقتے کسی وقتے کے جائی رہے گی کل ہونے والے انتخابات کی ہم معلومات آپ کے ساتھ شوئر کرتے ہیں الیکشن پمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق مل بھر کے قومی اور صبحی اسمبلیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں انتخابات ہوں گے قومی اسمبلی کے ایک، خیبر پختونخواہ کے دو اور پنجاب اسمبلی کے ایک حلقے میں پولنگ نہیں ہوگی قومی اسمبلی کی دو سو پینسٹ سبائی اسمبلیوں کی پانس سو نوے نشستوں پر پولنگ ہوگی بلوچستان اسمبلی کی اکاون خیبر پختونخواہ اسمبلی کی ایک سو تیس میں سے ایک سو اٹھائیس نشستوں پر پولنگ ہوگی پنجاب اسمبلی کی دو سو ستانوے میں سے دو سو چھانوے اور سندھ اسمبلی کی ایک سو تیس سیٹوں پر پولنگ ہو رہی ہے ملک بھر میں بارہ کروڑ پچیاسی لاکھ پچیاسی ہزار ووٹرز حق رائدہی استعمال کریں گے قومی اور سبائی اسمبلیوں کی آٹھ سو پچپن جرنل نشستوں پر سترہ ہزار سے زائد امیدوار حصہ لے رہی ہیں قومی اسمبلی کی نشستوں پر پانچ ہزار، سبائی اسمبلی کی نشستوں پر بارہ ہزار امیدوار میدان میں ہیں ملک بھر میں گیارہ ہزار سے زائد آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں قومی اسمبلی نشستوں پر 3,748 آزاد اور 1873 سیاسی جماعتوں کے امیدوار حصہ لے رہے ہیں صبح اسمبلی کی نشستوں پر 8,537 آزاد اور 4,158 سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہیں اس الیکشن کی سب سے اہم بات سیاسی جماعتوں کی نسبت تقریباً دو گناہ آزاد امیدوار حصہ لے رہے ہیں ملک بھر میں 46,065 پولنگ اسٹیشنز کو حساس اور انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے ملک بھر میں 90,675 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں دو لاکھ 76,398 پولنگ بوت بنائے گئے ہیں عام انتخابات میں 6,5 لاکھ سے زائد پولیس، رینجرز، فوجی اہلکار ڈیوٹی دیں گے پاک فوج کے جوان کوئی کرسپونس فورس کے طور پر تائینات ہوں گے اور جناب جلسے جلوس کی سیاست ختم ہوئی تو بلاول نے نون لیگ کے خلاف ٹویٹر پر مہا سنبھال لیا یہ حقیقی معینوں میں افسوسناک ہے کہ مسلمی قنون کے وزیراعظم کے امیدوار مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوئے ایک افسانی بات ہے کہ پنجاب انتظامی کارکردگی میں دیگر صوبوں سے بہتر ہے اس کی اصلاح ضروری ہے حفیظ پاشا کی کتاب پاکستان میں انسانی تحافظ میں لکھا ہے کہ سندھ کی انتظامی کارکردگی پنجاب سے بہتر ہے سندھ نہ صرف حکومت میں بلکہ کسی بھی انتخاب کی آزادی میں پنجاب سے بہتر ہے یہاں کے لوگ پنجاب کے مقابلے میں کسی بھی قسم کے خوف اور ڈر سے آزاد ہیں اہلیان سندھ پنجاب کے مقابلے میں آمدنی میں اضافے اور انسانی تحافظ میں آگے ہیں مسلمی قنون سندھ سے مطالق بہتر کارکردگی کے حقائق سے آگا ہے اسی لیے وہ مباحثے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں سعادہ اکثریت ملتی ہے تو وزیراعظم کے امیدوار نواز شریف ہوں گے شہباز شریف تمتا دیا ان کا کہنا تھا کہ کل عوام اس بات کا فیصلہ کریں گے کونسی پاتی حکومت بنائے حکومت مری تو ہمیں ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا غریب قوم آئی ایم ایف کی شرائط میں جھکڑی ہے معیشت کے لیے ہمیں بڑے فیصلے کرنے ہوں گے پاکستان کی معیشت مضبوط بنیادوں پر کھڑی کرنا ہوگی اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈپورٹ سے بچایا پاکستان کی معیشت مضبوط بنیادوں پر کھڑی کرنا ہوگی ہم پر فرض ہے کہ قوم کی ایک ایک پائی بچائی جائے جس کو بھی معاقہ ملا نقصان کرنے والے اداروں کی نچکاری کرے معیشت سے مطالق مسائل کو جڑ سے پکڑنا ہوگا عام انتخابات کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ پیپرز کے جمع کرانے کا وقت آج رات ختم ہو جائے گا رات بارہ بجے کے بعد پہنچنے والے پوسٹل بیلٹ پیپرز کو گنتی میں شامل نہیں کیا جائے گا کراچی سمیت سندھ بھر کی 22 جیلو میں پوسٹل بیلٹ کا عمل مکمل کر لیا گیا انتخابات دو ہزار چوبیس کی تیاریاں مکمل پوسٹل بیلٹ کا عمل بھی اختتام کو پہنچا بھد کی رات بارہ بجے تک آروز کے پاس پہنچنے والے پوسٹل بیلٹ پیپرز گنتی میں شامل ہوں گے ریٹرننگ افسران پوسٹل بیلٹ پیپرز کو حتمی نتیجے کی تیاری کے وقت شامل کریں گے کراچی سمیت سندھ بھر کی 22 جیلو میں پوسٹل بیلٹنگ کا عمل مکمل قیدیوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور بیلٹ پیپرز کو لفافے میں سیل کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا کراچی جیل انتظامیہ نے 142 قیدیوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو بیجی تھی کراچی کے علاوہ کسی جیل سے قیدیوں کی جانب سے ووٹ کاسٹ نہیں کیا گیا ملک بھر سے قومی و صوبائی اسمبلیوں کے لیے 4,49,287 پوسٹل بیلٹ پیپرز جاری کیے گئے قومی اسمبلی کے لیے 2,653 پوسٹل بیلٹ جاری کیے گئے سرکاری ملازمین ان کے اہل خانہ قیدیوں اور معذور افراد کو پوسٹل بیلٹ پیپرز کی سہولت دی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے اہم ہنگامی اجلاس چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت ہوا جس میں ممبران اور سیکرٹری الیکشن کمیشن سمیت چاروں صوبائی الیکشن کمیشنر ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے زلائے کے مطابق اجلاس میں الیکشن کمیشن کی تمام ونگز کے حکام نے بھی شرکت کی انتخابی سامان کی ترسیل سیکیورٹی اور پولنگ اسٹیشن سے مطالق کمیشن کو بریفنگ دی گئی پریزائرنگ افسران کے ذریعے فارم پیتالس کی فراہمی یقینی بنائے چیف الیکشن کمیشنر کی تمام ریٹرنگ افسران کو ادایت کہا کہ پریزائرنگ افسر فارم پیتالس پیتالس پر خود اور پولنگ ایجن سے تصغط کروائیں گے جس کے بعد پریزائرنگ افسران فارم پیتالس پولنگ اسٹیشن کے باہر آویسہ کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کے مطابق فارم پیتالس سے مطالق ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں پر پریزائرنگ افسران کے خلاف سخت کاروائی ہوگی افواہوں پر کان نہ دھریں کل انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا پی ٹی اے نے وظاہرتی بیان جاری کر دیا کہا گیا کہ الیکشن والے دن تمام صارفین کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہوگی شہری بغیر کسی رکاوٹ کے انٹرنیٹ استعمال کر سکیں گے الیکشن کمیشن کے ڈی جی انفرمیشن ٹیکنالوجی خزر عزیز لکھائے کہ نتائج کے لیے پرائیوٹ نیٹورک استعمال کیا جا رہا ہے ڈیٹا انٹر ہوتے ہی میڈیا لائف دیکھ سکے گا میڈیا نمائندے کو ای ایم ایس کنٹرول روم کا دورہ بھی کرایا جائے گا پروجیکٹ ڈائریکٹر کنرل ساتھ کہتے ہیں کہ دس فیصد ریٹرننگ افسران کی دفاتر سے نتائج رانے میں تاخیر ہو سکتی ہے یہ میسے ساٹھ سے ستر فیصد نتائج موصول ہو جائیں گے الیکشن کمیشن انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے پرازم الیکشن کمیشن میں خصوصی کیمپ قائم کر دیا گیا ہے پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی میڈیا کورڈینیشن اینڈ فیسیلیٹیشن سنٹر کا افتتا کر دیا گیا ہے جہاں مقامی اور بینرالقوامی صحافیوں کو سہولیات پر ہم کی جائیں گی عوام کے جاننے کا حق اس کے لیے جو آپ کچھ کوشش کر رہے ہیں ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں ہم جو عوام کا جو حق ہے اپنے منتخب نمائندے چننے کا اس میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے اور وہ وقت اب چند گھنٹے دور ہے الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجرہ کی درخواست مصرد کر دی الیکشن کمیشن درخواست پر محفوظ و ایسا سنا دیا الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہنا تھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر انتخاب نشان واپس دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ برکر آ رکھا سلمان اکرم راجرہ نے پارٹی کے ازاد امیدواروں کے نام کے آگے فارم تیتیس میں تحرک انصاف کا نام لکھنے کی استعداد کی تھی چیف الیکشن کمیشن کی شربراہی میں پانچ چکری بینچ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا پاکستان کے عوام جمہوریت کے تسلسل کے لیے پر امید ہیں چھہتر فیصد پاکستانی الیکشن اتائج تسلیم کرنے کو تیار ہیں سترہ فیصد نے کوئی رائے نہ دی آئی پی ایس او ایس نے الیکشن سے متعلق نیا سروے جاری کر دیا ہے الیکشن سے متعلق نیا سروے جاری پاکستانی عوام کو الیکشن سے امید برقرار آئی پی ایس او ایس نے عام انتخابات دو ہزار چوبیس کی شفافیت سے متعلق سروے جاری کر دیا سروے کے مطابق پاکستان کے عوام جمہوریت کے تسلسل کے لیے پر امید ہیں 76 فیصد پاکستانی الیکشن نتائج کو تسلیم کریں گے 17 فیصد نے کوئی رائے نہیں دی دہی علاقوں کے 77 فیصد جبکہ شہری کے 74 فیصد لوگ الیکشن نتائج کو تسلیم کریں گے دہی علاقوں میں الیکشن شفافیت نتائج تسلیم کرنے کا بہتے تناسب سامنے آیا ہے خیبر پاکستان خواہ میں سروے کے مطابق 89 فیصد الیکشن دو ہزار چوبیس کے نتائج کو تسلیم کریں گے انجاب میں 78 پاکستان میں 63 فیصد لوگ الیکشن دو ہزار چوبیس کے نتائج کو تسلیم کریں گے سندھ میں 74 جبکہ اسلام آباد میں 53 فیصد لوگ الیکشن دو ہزار چوبیس کو مانیں گے ووٹ نہ ڈالنے والوں کی جانب سے الیکشن نتائج کو تسلیم کرنے کا تناسب 56 فیصد ہے کراچی میں الیکشن سے پہلے ہی بیلٹ پیپرز غیب ہونے کا عظام جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا حافظ عمر رحمان کے مطابق دو ہلکوں میں بھیجے گئے سامان میں بیلٹ پیپرز کے بیس باکس کم ہیں کراچی میں مبینہ طور پر بیلٹ پیپرز چوری ہو گئے جماعت اسلامی نے صبحی الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا ترجمان کے مطابق اہنے 238 اور پی ایس 102 میں سامان پہنچا دو بیلٹ پیپرز کی دس بکس گایت تھی لسٹ کے مطابق تیس بکس ہونی چاہیے دی لیکن تھیلہ پھٹا ہوا تھا جس میں صرف بیس بکس تھی ترجمان کے مطابق پریزائیڈنگ افسر کی جانے سے آر او کو تحریری اطلاع بھی دی گئی امیر جماعت اسلامی حافظ عمر رحمان نے ٹویٹر با الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ایک بار پھر بات کریں گے عام انتخابات کی سب کی شمولیت پر مبنی جھمولی عمل کو تقویہ دینے کے لیے پر عظم ہے انتخابات کے لیے سیکیورٹی پلانس کو حتمی شکل دی چاہ چکی ہے یو این گمیشن براہ انسانی حقوق کے ریمانس پر دفتر خارجہ کا رد عمل ترجمان نے کہا کہ پاکستان قانون کی بارہ دستی انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کے تحافظ کے لیے کوشہ ہے انتخابی عمل میں کسی بھی قسم کی شکایت دور کرنے کے لیے قانونی طریقہ کار موجود ہے عام انتخابات کے حوالے سے پاکستانی کرکٹرز میں بھی زبردست جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے سابق پاکستانی کپتان وسیم اکرم سمیت کئی کرکٹرز نے فین سے الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کے اپیل کر دی ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر وسیم اکرم نے کہا کہ آٹھ فروری کا دن پاکستانی عوام کے لیے بہت اہم دن ہے شاہین شاہ افریدی نے کہا کہ ووٹ صرف آپ کا حق نہیں بلکہ یہ آپ کی طاقت بھی ہے محمد آمیر کے مطابق پاکستان کا مستقبل عام انتخابات سے وابستہ ہے خاتون کرکٹر جویریہ خان نے کہا کہ اگر عام انتخابات میں عوام بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس سے پاکستان کی جیت ہوگی خیور پاکستان خواہ کی خواتین بھی سیاسی میدان میں سوہ میں پہلی بار اٹھائیس خواتین قومی ساملی کی جینرل لیسیسٹو پر انتخابات بات لڑھائی ہیں پشاور سے نولی کی صوبیہ شاہر دو ہلکو این اے انتخابات سے انتخابی دنگر میں شامل ہیں بسمیدہ پاکستان مرکزی مسلم لیک اور شاندانہ گزار ازاد امیدوار ہیں ایپٹر باس سے بھی تین خواتین الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں آئیشہ گلالائی چنوبی وزرستان سے انتخاب لڑیں گی شمالی وزرستان سے آبدہ ازاد امیدوار ہیں چترال کوہات مردان سوابی چارسدہ مانسیرہ اور تورگر سے دو دو خواتین امیدوار ہیں الیکشن کے دوران انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن تک رسائی یقینی بنائی جائے عوام اہم قومی واقعات تک بلا روک ٹوک رسائی حاصل کر سکیں ایمینسٹی انٹرنیشنل کا حکومت پاکستان سے مطالبہ نگرہ وزیر اعظم اور چیف الیکشن کمیشنر کے نام خط کے مطابق انٹرنیٹ تک رسائی عوام کے لیے جمہوری عمل میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہے رکاوٹیں ڈالنے سے جمہوری عمل کو نقصان پہنچتا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کے اتحاد کے مطابق آزادی اظہار رائے کے ذریعے ہی عام انتخابات صاف اور شفاف بنائے جا سکتے ہیں خط کی ایک کوپی ایمینسٹی نے پی ٹی اے کو بھی ارسال کی ہے پرام انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد پولیس نے سیف سٹی میں کنٹرول روم کا علم کر دیا ہے مزید جانیں گے نمائدہ بولیز محمد علی جا خان سے شہریوں کے تحفظ اور عام انتخابات کے پرام انعقاد کے لیے اسلام آباد پولیس اثر حاضر کے جدید تقاضوں کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہی ہے اسلام آباد میں مجموعی طور پر عام انتخابات میں نو سو اسی پالنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں اسلام آباد کے حلقہ این اے فورٹی سیکس فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ کی کڑی نگرانی کے لیے میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیف سٹی کے اندر کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر الیکشن ڈیسک قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ہمارے پولیس کے جوان کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میرے رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایف ایم کیاگبی قیام جو ہے وہ عمل میں لائے گیا ہے ایف ایم 92.4 جو مختلف زبانوں میں شہریوں کو آگاہی فراہم کر رہا ہے یہاں پر ایک ایسی ڈیوائس بھی انسٹال کی جائے گی جو پولیس افسران اور جو مختلف پولیس ایلکار مختلف پولیس سٹیشنز پر کھڑے ہوں گے ٹیوٹی کر رہے ہوں گے جس طرح ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اسلامباد پولیس بھی ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر رہی ہے علی جا بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے پشاور کی پرنڈنگ پریس مارکٹ میں عام انتخابات کے لیے کاروبار مندی کا شکار رہا امیدواروں کی جانب سے پوسٹرز بینرز اور جنڈوں کی چھپائی بہت کم رہی بولیوز کے نمائندے نواب شیر سے تفصیلات جانتے ہیں نواب شیر بتائیے اس کی وجہ کیا ہے ہم انتخابات کے لیے بینرز پینا فلیکس جنڈیا اور دیگر اشیاء کی مد میں کتنا کاروبار ہوا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں پرنڈنگ پریس کے جنرل سیکیٹری سعید راجہ صاحب سے میرے خیال دو لاکھا بھی نہیں ہوا ہوگا میں تو پھرتا رہتا ہوں میں تو ایک ایک پریس میں پھرتا ہوں میں نے کسی کسی کے پاس دیکھا ہے پوشٹر چھپتا ہوا وہ بھی دو آزار ڈائی آزار بس اتنے چھپتا ہے اس مرتبہ الیکشن ہو رہا ہے اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن گزرے ہیں اس سے یہ الیکشن زیرو بٹا زیرو ہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ کاروبار جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور پانچ پی ست تک لباس کے تفصیلات سے آگا کرے تھے آپ کا شکریہ جنرل الیکشن کے دوران سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پاکستان کا بڑا اقدام عام انتخابات کے موقع پر ایران اور افغانستان کے ساتھ سرحد بند کرنے کا فیصلہ ترجمان دفتر خارج کے مطابق پورنگ ڈے پر پیدل جانے آنے والوں کے لیے بھی بورڈر بند رہیں گے بورڈر کراسنگ پر نو فروری کو معمول کے مطابق آپریشنز ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں انیس سو نوے سے اب تک آٹھ نگرہ حکومتیں تشکیل پار چکی ہیں آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت دو سے تین ماہ کے لیے صدر نگرہ حکومت کی منظوری دیتے ہیں نگرہ حکومت الیکشن کرانے کی ذمہ دار ہوتی ہے نئی حکومت کی تشکیل تک ملکی امور بھی نگرہ حکومت ہی سنبھالتی ہے پاکستان میں اب تک مقرر کیے گئے نگرہ سیٹ اپ پر ایک نظر ڈالتے ہیں مبشر پاڈیلا کی ریپورٹ میں غلام مصطفیٰ جتوئی ملک کے پہلے نگرہ وزیر آزم تھے وہ چھے اگست انیس سو نوے کو صدر غلام اسحاق خان کی جانب سے بینظیر بھٹو کی حکومت کی برطرفی کے بعد تین ماہ کے لیے اس عہدے پر فائز کیے گئے غلام مصطفیٰ جتوئی کی نگرہ حکومت کے تحت ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں نواز شریف وزیر آزم بنے نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی تو بلخ شیر مزاری نگرہ وزیر آزم بنے مہیندین احمد قریشی آٹھ جولائے انیس سو ترانوے کو نگرہ وزیر آزم بنے اور انیس اکتوبر انیس سو ترانوے تک اس عہدے پر فائز رہے مہیند قریشی نے نواز شریف کی پہلی حکومت کے خاتمے کے بعد بطور نگرہ وزیر آزم ذمہ داری نبھائی تھی ملک میراج خالد نے چھے اکتوبر انیس سو چھانوے سے سترہ فروری انیس سو ستانوے تک بطور نگرہ وزیر آزم اپنے فرائز انجام دیئے وہ سابق صدر فاروق احمد لغاری کی جانب سے بین ازیر بھٹو کی دوسری حکومت کو برطرف کیے جانے پر نگرہ وزیر آزم مقرر ہوئے تھے مراج خالد کی زیر نگرانی عام انتخابات ہوئے اور نواز شریف ایک بار پھر وزیر آزم بنے محمد نیا سمرو سولہ نومبر دوہزار ساتھ سے چوبیس مارچ دوہزار آٹھ تک نگرہ وزیر آزم رہے محمد نیا سمرو ملک کے پانچویں نگرہ وزیر آزم تھے انہوں نے چار ماہ اور آٹھ دن تک یہ فرائز نبھائے انہیں شوقت عزیز کی وزارت عزمہ کے خاتمے اور یوسف رضا گلانی کے نئے وزیر آزم بننے تک فرائز منصبی سوپے گئے تھے میر ہزار خان خونسو پچیس مارچ دوہزار تیرہ کو نگرہ وزیر آزم تائنات ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا تھا پانچ جون دوہزار تیرہ کو وہ اپنے منصب سے سبک دوش ہوئے جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک یکم جون دوہزار اٹھارہ سے اٹھارہ اگست دوہزار اٹھارہ تک ملک کا انتظام سنبھالنے والی پاکستان کی ساتھویں نگرہ حکومت کے وزیر آزم تھے چودہ اگست دوہزار تیز کو انوار الحق کاکر ملک کے آٹھویں نگرہ وزیر آزم بنے دہشت گردوں نے الیکشن سے قبل ہی اپنے مکرو کاروائیاں تیز کر دی ہیں بلوچستان میں ایک دن میں دو دھماکے ہوئے ہیں تیس افراد جان سے چلے گئے خانوں سے ہی دھماکے میں اچھارہ افراد چان بھاک ہوئے قلعہ سیخ اللہ میں بارہ افراد کی جان گئی درجنوں افراد شدی زخمی ہیں بیسٹر کی حالت تشویشناک ہے بلوچستان لہو لہو درجنوں گھرانوں میں کحرام دو دھماکوں نے کسی کو باپ کسی کو بھائی اور کسی کو اپنے بچوں سے محروم کر دیا بلوچستان میں پہلا دھماکہ زلہ پشین کے علاقے خانوں زوئی میں ہوا دھماکہ ایک آزاد امیدوار کے دفتر کے قریب ہوا حملے میں قریبی امارتیں ملوے کا ڈھیر بن گئیں متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئیں جائے وکواہ پر دل دہلا دینے والے مناظر تھے پشین کے اسپتالوں میں تیز زخمیوں کو لائے گیا جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہیں دوسرا دھماکہ زلہ قلعہ سیف اللہ میں ہوا جے یو آئی دفتر کے باہر ہونے والے دھماکے سے بڑی تباہی ہوئی متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو آگ لگ گئی دھماکے کی اطلاع پر ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچے تاہم متعدد زخمیوں کی موقع پر جان جا چکی تھی زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں متعدد افراد کے حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اسپتال میں بھی رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے پولیس اور سیکیورٹی حکام نے جائے وکوہ کو گیرے میں لے لیا مزید تحقیقات جاری ہیں نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جانہ چکزہی کہتے ہیں کہ دہشتگردوں کی کوشش ہے کہ وہ الیکشن پر اثر انداز ہو لیکن کل الیکشن ہو کر رہیں گے پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی جہاں بھی ضرورت ہو تائنات کریں گے آج کے واقعات کی ایک ہی مقصد ہے کہ الیکشن کو سبوٹاج کیا جا سکے اس کے پروسس پر اثر انداز ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان واقعات شاء اللہ یہ الیکشن ہوں گے بلوچستان کے عوام کل پر آمن طریقے سے بغیر کسی خوف و حراس کے اپنے حق ارائدی کو استعمال کریں گے لوکل انتظامیہ کو اختیار ہے کہ اپنے اگر ضرورت پڑی تو پولیس لیویز کے علاوہ سیکیورٹی کے دوسرے ادارے جس میں ایف سی بھی شامل ہے اور ہمارے آرمی کے جوانوں کو بھی طلب کر سکتی ہے عوام اپنے سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کی توسط سے ہم کل انشاءاللہ ان دیشتگردوں کے مضموم مقاصد کو خاک میں ملا دیں گے اور بلوچستان ملک کے باقی عصوں کی طرح ایک پرامن الیکشن انشاءاللہ ڈیلیور کرے گا جمعیت علمہ اسلام کے مرکزی رہنمہ حافظ حمداللہ کے کافلے پر حملہ ہوا ہے قلعہ عبداللہ اور وزی عجے کے درمیان درمیان تور پول کے مقام پر جمعیت علمہ اسلام کے مرکزی رہنمہ حافظ حمداللہ پر قاتلانہ حملہ ہوا حافظ حمداللہ قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے جوابی فائرنگ سے ملزمان موقع سے فرار ہو گئے بلوچستان میں امن دشمنوں کی شرنگیزیاں جاری ہیں مستونگ میں محمد چہید بائی سکول پولنگ اسٹیشن پر دستی بم حملہ ہوا ناملوم افراد دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے دھماکے میں کوئی نقصان نہیں ہوا خزدار میں بھی سپورٹس کمپلیکس پر دستی بم حملہ ہوا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بات کریں گے اسرائیلی جاریت کی حماس کے غزہ پر جنگ بندی اور غیبانیوں کی رہائے کے لیے قطر اور مصر کی مجاوزہ تجاویز کا جواب دے دیا قطری وزیر آسم اور امریکی وزیر خارجہ نے محایدے کے فریم ورک سے انتعلق حماس کا جواب ملنے کی تصدیق کر دی ہے خوف کے سائے باروت کی بو مارٹر گولوں کی گنگرج ماسوموں کے لاشے یہ ہے فلسطین کی حالیت تصویر جنگ کے محول میں امن معاہدے کی گون سنائی دینے لگی دوہا میں قطری وزیر آسم کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں بلنکن کا کہنا تاکہ ہماس کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے معاہدے ہونے کی یقین دھیانی بھی کرائی ایک طرف امن کی کوشش تو دوسری جانب رفع شہر پر اسرائیلی زمینی حملوں میں شدت آگئی اقوام متحدہ نے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا انتبا دے دیا غزہ پر اسرائیلی حملے کو آج ایک سو چوبیس روز بیٹ گئے شہدہ کی تعداد اٹھائیس ہزار کے قریب پہنچ گئی جبکہ سرسٹھ ہزار سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں خبر ہے کہ اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں امریکی ایوان نے اسرائیل کو اربوں ڈالرز کا امدادی پیکش دینے سے انکار کر دیا ایوان میں ایک سو اسی ارکان نے بل کی مخالفت کی امریکہ نے اسرائیل کو سترہ اشاریہ چھ ارب ڈالرز دینے کے لیے ایوان میں ووٹنگ کرائی دھائی سو ارکین میں ایک سو اسی دھائی سو ارکین میں سے ایک سو اسی میمبرز نے بل کی مخالفت کر دی ایک سو چھاسٹھ ڈیموکریٹس اور چودہ ریپابلیکن ارکان نے بل کے خلاف ووٹ دیا بل پاس کرانے کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت تھی جو کہ نہ مل سکی ارکان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث بل کی مخالفت کی گئی برطانوی دال حکومت لندن کا اولڈ بیلی کوٹ ہاؤس یک کے بعد دیگر دھماکوں سے گونج اٹھا اسپاس کے مارتوں کو خالی کرا لیا گیا ہے اولڈ بیلی یا سینچول کرمینل کوٹ آف انگلینڈ این ویز ایک فوجداری عدالت ہے دھماکوں کی وجہ سے راکی وجری کا نظام درہم برہم ہو گیا اولڈ بیلی کے قریب ایک امارہ سے نکلنے والے کالد ہوئے کی ایک ویڈیو بھی ایکسپر سامنے آئی ہے ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ دس بچ کر چالس منٹ پر اولڈ بیلی کوٹ ہی قریب آقے ایک امارہ سے قریب دس منٹ تک دھماکی آوازیں سنی گئی ہیں جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا پاکستان جی اف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری نے ریاد میں دھوم مچا دی پاک فضائیہ کے جدید ترین فور پلس جنریشن جی اف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے چیئرمن جوائنٹ چیفز آفیس سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد نے سٹالز کا دورہ کیا فخر پاکستان جی اف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری نے دھوم مچا دی ریاد میں جاری دوسرے ورلڈ ڈیفینس شو کے دوران جی اف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری تیاروں نے شاندار پرفومنس دی پاک فضائیہ کے جدید ترین فور پلس جنریشن جی اف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے چیئرمن جوائنٹ چیفز سٹاف کمیٹی نے سٹالز کا دورہ کیا جی اف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری فائٹرز جدید ترین ایونوکس اور اسری تقاضوں کے ساتھ مستقبل کی ضروریات کے مطابق الیکٹرونک وارفیر سسٹم سے لیس ہیں وسی کمبیٹ رینج پہلے سے زیادہ حربی صلاحیتوں کے ساتھ جی اف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری پلٹ کر وار کا حامل جی اف سیونٹین تھنڈر چھا گیا چار فروری سے شروع ہونے والے ورلڈ ڈیفنس شو کا کل آخری روز ہے اور اب بات کریں گے آج کی رات کے حوالے سے وہ رات جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی ملک بھر میں مراج نبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے بات کریں کریکٹ کی آئی سی سی ونڈے بیٹنگ رینکی میں بابا راسم کی بات شاہد ورقرار ہے سابق اپتان آن سو چوبیس پوائنس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے بھاتی بیٹر شبمن گلدوسرے اور ویڈاپ کھولے کی تیسری پوزیشن ہے ٹیس بولرز رینکی میں بھارب کے جسپرید بمرا پہلی پوزیشن پر آگئے ہیں روی عشون دو درجے تنسوری کے باب تیسری پوزیشن پر چلے گئے ونڈے میں شائن آفریدی ساتھوی پوزیشن پر موجود ہیں ٹیس میں کوئی پاکستانی بولر ٹاپ ٹین میں جگہ نہیں بنا سکا چیرمن پی سی بی محسن نقوی نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لہور کا دورہ کیا ہے ان کے اس دورے کے دوران بورٹ کے ٹاپ اوفیشلز اور سابق ٹیسٹ کرکٹر وحاب راگ بھی شامل تھے بورٹ کے سربراہ کو ان سی اے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ان سی اے کی رہائشی سہولیات اور اس کی اپگریڈیشن سے مطالق بھی انہوں نے کام کا جائزہ لیا تدافی سٹیڈیم لہور کے ڈریسنگ روم کے ساتھ انہوں نے پی ایس ایل نائن کی تیاریوں سے مطالق بھی استفسار کیا بات کریں گے موسم کی مل بھر میں موسم سرما اپنے جوون پر ہے کراچری میں ہلکی بارش کے بعد موسم خوشکبار ہو گیا گلگل بلدستان اور شمالی بلدستان میں بھی بعض مقامات پر بادل برسنے کو تیار ہے میک میں موسمیات نے خیبر پختون خواہ میں پولنگ ڈے پر بارش اور برفواری کی پیش کوئی کر دی خیالی دوست بن گیا جانی دشمن، تھرل سے بھرپور، ہالی ووڈ مووی، ایمیجنری کا ٹریلر جاری کر دیا گیا نیوز بلٹن سے فی الحال اتنا بازیت باخبر رہنے کے لیے آپ ازیت کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پورنیوز.کام دیکھتے رہیے بول سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے